موسیقی راج پال مہودے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس کیاپن کے ذریعے بھیم آرمی کے سنسا پر چندر شکھر آزاد کے خلاف نیس سے دورہ کا روائی کرنے پر آپتی کرتے ہوئے عزت مہمہ مہم راج پال مہودے کو کا دھان آگست کرنا چاہتی ہے کہ جس دن چندر شکھر آزاد کو نیس سے کے تحت گریفتار کیا تھا اسی دن الہاباد گوٹ نے ان کے اوپر جو تمام دوست لگائے گئے تھے جو ان کے اوپر مجرمانہ مقدمات قائم کیے گئے تھے زمانت پر انہیں رہا کر دیا تھا جن الزامات میں انہیں حراست میں لیا گیا تھا اتر پردیش حکومت نے عدالت کے حکم نامے کے خلاف پرزی کرتے ہوئے چندر شکھر پر انہیں سی کی کارروائی کرنے کر کے انہیں سیویل آزادی کے قانونی تحفظ سے محروم کر دیا لہذا ایس ڈی پی آئی جو انسانی حقوق و شہری آزادی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی آ رہی ہے اس گیاپن کے ذریعے آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ چندر شکھر پر لگائے گئے انہیں سی کو فوری طور پر منصوب کر کے ان کو جین سے رہا دیا جائے ملک بھر میں جو بھی دلیت تحریکیں اُبھرتی ہیں انہیں موجودہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں روکنے اور کچلنے کی کوششیں کر رہی ہیں نوجوانوں کی قیادت میں دلیتوں کو بیدار کرنے کے لیے چلائی جانے والی تحریکیں سوڑن سیاسی نظام کے حامیوں کے ذریعے تشویش کا باعث بن گیا ہے چندر شکھر آزاد کی قیادت میں چلائی جانے والی بھیم آرمی سنگ پریوار کے لیے آنکھ کا کاتا بن چکا تھا چونکہ بھیم آرمی بھیم آرمی سنگ پریوار کے خلاف ایک مضبوط حضب اختلاف کے طور پر اُبھر رہی تھی این ایس سے جس سے پولیس کو اضافی اختیارات حاصل ہے جس سے وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی آروپ کے گریفتار کر سکتی ہے جس کو سماجی کاری کرتا ہونے ایک فرصودہ قانون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جس کو ریاستی انتظامیاں کسی بھی اختلاف رائے رکھنے والے فرض کے خلاف غلط طور پر استعمال کرتی ہے اُتر پردیش پولیس حکام کی جانب دارانہ کا روائی پر سیویل سوسائٹی نے سخت تنقید کی تھی ہے کیونکہ عدالت نے دلیت میڈر کو جو عدالتی ریلیف دی تھی اس حق کو پولیس نے چھیننے کی کوشش کی ہے چندر شیکھر کو گزیستہ اپریل کو شبیر پور گاؤ اُتر پردیش میں دلیتوں اور تھاکروں کے درمیان ہوئی تصادم کے بعد ہوئے احتجاد کے دوران تشدد بھڑکانے اور سرکاری املاک کو تباہ کرنے کے الزام میں جھیل بیجا گیا تھا جس کے بعد سے اُتر پردیش انتظامیاں بھیم آرمی کو نیکس لائٹس سے روابط ہونے کے الزام لگا دیا رہی ہے جبکہ اس الزام کو بھیر آرمی کے کارکنوں نے سختی سے انکار کیا ہے بھیم آرمی پر اس طرح کے الزامات اس وقت فرضی ثابت ہوئے جب الہاباد ہائی کورٹ نے چندر شیکھر کو زمانت پر رہا کرنے کے ساتھ تھا یہ بھی کہا کہ بھیم آرمی کے صدر پر سیاسی مفاد کی بنیاد پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں چندر شیکھر آزاد کو الہاباد ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت دینے کے دوسرے دن ہی نس اے جیسے کالے قانون کے تحت انہیں گرفتار کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نس اے کا خلط استعمال کر کے ریاست میں ظلم کے خلاف اٹھنے والے دلی تحریک کے خاتمہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اس بی بی آئی اس کیس میں نس اے کا استعمال کرنے سے سختی سے مضمت کرتی ہے اتر پردیش کی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ چندر شیکھر کے خلاف فرضی الزامات کو واپس لے سوسل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا مطالبہ عزت اے محب گورنر صاحب سے اس یاد داست کے ذریعے اس ڈی پی آئی آجزانہ درخواست کرتی ہے کوئی اس معاملے میں نظر ثانی کر کے حکومت اتر پردیش کو حدائے جاری کریں کہ بھیم آرمی چندر شیکھر آزاد کے خلاف استعمال کیے گئے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کو واپس لیا جائے اور انہیں فوراں رہا کیا جائے یہ یاد داست سوسل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا دلی یونٹ کے جانے سے دی جا رہی ہے